تمہاری سائنس نے ایتی ترقی کر لی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹا سا کیڑا جو نظر بھی نہیں آتا اس کے خوف سے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیا یہی ایک چھوٹا سا کیڑا تمہاری موت کی وجہ بن رہا ہے تو کیوں نہ بنے کیونکہ تم اس وقت سو رہے تھے جب پوری دنیا میں اس کے بندے چیخوں پکار کر رہے تھے مدد مانگ رہے تھے کشمیر کو آدھے سے زیادہ سال ہونے والا ہے وہ گھروں میں بند ہیں آج ساری دنیا بند ہو گئی آج ساری دنیا اپنے اپنے گھروں میں قید ہے مگر ساری دنیا ہی کیوں وہ اس لیے کیونکہ ساری دنیا تماشا ہی تھی ساری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی اور وہ چائے نا اس نے مسلمان عورتوں پر نقاب کرنے پر پابندی لگائی تھی اور لمبے کپڑے پہننے پر بازاروں میں کھڑا کر کے مسلمان عورتوں کے آدھے کپڑے کاٹ دیئے تھے اب کیوں اپنے آپ کو ایک لفافے کے اندر قید کر لیا اب کیوں وہ ماسک لگاتے ہو اب کیوں ڈھانپتے ہو خود کو کیا میرا اسلام خود کو ڈھانپنے کا حکم نہیں دیتا وہ شامی بچہ یاد ہے چھوٹا سا جو شکوا کر رہا تھا ہمیں چہر جانب سے گھیر لیا ہے ہمارے پاس پانی نہیں خوراک نہیں ساری دنیا کی فوجیں ان پر بمباری کر رہی تھیں کیا کسی نے خبر لی کیا کسی مولانا نے ان مسلمانوں کے لیے دعا کی رو رو کر کیا کسی مولانا نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے کیا وہ مسلمان نہیں تھے اس بچے نے کہا میں اللہ سے شکایت کروں گا جانتے ہو اس بچے نے اللہ سے شکایت کر دی اس کے ماں باپ مر شکے تھے اس کی ماں اس کے سامنے مر گئی اس نے کہا میں شکایت لگاؤں گا تو سن لو دنیا بالو وہ بچہ شکایت لگا چکا ہے شکایت لگ گئی ہے اب بھگتنا تو پڑے گا ساری دنیا خاموش تماشائی تھی تماشا دیکھ رہی تھی اس وقت مسلمانوں کی تکلیف پر کوئی نہیں بولا برما میں مسلمانوں کو کاٹ کر پھینک دیا اس وقت کوئی نہیں بولا آدھے سے زیادہ سال ہو گیا کشمیر پر کوئی نہیں بولا جانتے ہو جب خدا کا عذاب آتا ہے تو سب سے زیادہ تماشائی مارے جاتے ہیں تماشائیوں کی پکڑ ہوتی ہیں آج اس عذاب کو مزاق بنا رہے ہو خدا سے ڈرو اور کہاں ہے وہ جو کچھ دن پہلے نقاب کی بے حرمتی کرتی تھی اور کہا کرتی تھی ہمارا جسم ہماری مرضی ہم اسے ڈھانپیں یا نہ ڈھانپیں اب پھیرو گھومو تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں کہ یہاں مرضی صرف اسی کی ہوتی ہے تمہاری کوئی مرضی نہیں یہ شرمندہ ہونے کا مقام ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے آئیے سب مل کر مسلمانوں کے لیے پوری امت محمدیہ کے لیے دعا مانگ دیں کہ اللہ ہمیں اپنے اس عذاب سے بچائے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے ہماری خطاؤں کو بخش دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے گاہوں کو معاف کر دے